سلام علیکم اس وڈیو کے اندر ہم کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کو سیکھنے جاوی ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ایف سٹیٹمنٹ اور ایف ایلس اور سویچ سٹیٹمنٹس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ کنڈیشنز کو جوز کرتے ہیں گیم ڈیوویٹن کے اندر بہت زیادہ ایف سٹیٹمنٹس اور سویچ سٹیٹمنٹس Harvard جاتی ہیں particularly if statement تو ایون ہر جگہ پہ باہر باہر چوز ہو جی ہوتی ہے so let's see کہ ہم if statements کیسے جوز کرتے ہیں کسی بھی فنکشن کے اندر like update یا start جہاں بھی آپ if statement لکھنا چاہیے یا کسی اور فنکشن کے اندر آپ اس statement کو ٹائپ کر سکتے ہیں so here you can see that if start function کے اندر ہم if لکھیں گے for if statement then ہم یہ two brackets ڈالیں گے اور پھر ہم curly braces سے اس کو close کرتے ہیں جیسے کہ عام normal function ہم لکھتے ہیں لیکن جہاں پہ if statement میں ہمیں یہاں پہ اس جگہ پہ condition لکھنی پڑتی ہے so what is the condition condition true بھی ہو سکتی ہے فاس بھی ہو سکتی ہے کسی چیز کے لیے تو یہاں پہ اگر ہم true لکھیں just for testing purpose اور اس کو ہم جہاں پہ کوئی کمانڈ رن کریں like debug.log and یہاں پہ ہم کہیں کہ جی this is sorry this is true یہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور this is just for testing purpose اس کو save کریں اور پھر ہم یونٹی میں آکے اگر ہم اس کو run کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ hopefully ہماری کنسول میں یہ appear ہو جائے کیونکہ ہم نے یہاں پہ true لکھا ہے اگر آپ یہاں پہ فالس لکھیں گے تو یہ statement یہاں پہ run نہیں ہوگی so اس کی example کے لیے ہم for ایک سپیڈ لکھر ویری ایبل ایک اس آئین کرتے ہیں انٹ سوری انٹ سپیڈ اور اس کی ہم سپیڈ دے دیتے ہیں for example 30 and then ہم ایک اور ویری ایبل کریٹ کرتے ہیں انٹ ویلوسٹی اور اس کو ہم کیاتے ہیں جی کے 40 for example اور پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں اور if statement کے اندر اب ہم ڈیفرنٹ کنڈیشن دے سکتے ہیں so ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ if 30 is greater than sorry if speed is greater than velocity تو ہمیں یہ والا جو ہے میسیج آ جانا چاہیے تو یہ جو سائن ہے یہ greater than کا سائن ہے اور جیسے کہ ہم نے last ویڈیو میں دیکھا بھی تھا mathematical operators میں بھی ہم نے اس کو study کیا تھا اور اسی طرح سے ہم یہاں پہ equal to بھی کر سکتے ہیں so equal to کا سائن جو ہے جب بھی ہم if statement کے اندر equal to use کریں گے تو double equal sign آپ نے use کرنا ہے ہم یہاں پہ greater than کا سائن سیمبل بھی use کر سکتے ہیں speed is greater than velocity speed is lesser than velocity speed is equal to اور greater than velocity speed is sorry پہلے جو ہے equal to نہیں ڈالنا پہلے آپ نے greater than and equal to velocity and similarly lesser than or equal to velocity تو یہ ڈیفرنٹ آپ کی کنڈیشنز ہیں اور ہم کہیں پہ ہم یہ والا سیمبل بھی use کر سکتے ہیں for example اور کا سیمبل بھی use کیا تھا سکتا ہے اور اس کو ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ایکسپلور کریں گے تو اس کیس میں اگر ہم کہیں کہ speed is greater than velocity let's add greater than velocity اور پھر ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ this is true کو ہی ہم کر لیتے ہیں and now ہم اگر play کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی message appear نہیں ہوگا okay because the condition is not true ہماری velocity جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے speed سے so اگر ہم اس کو greater than کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اب ہمارا یہ جو message ہے وہ وہاں پہ appear ہو جائے گا so اس طرح سے ہم different conditions کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں inside game development so you have to say message appear ہو چکا ہے if statement کے بعد ہمارے پاس کچھ اور conditions if else statement آ جاتی ہے کہ یعنی اگر یہ statement ہم run کریں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ conditions چاہیے انہیں function تو ہم پھر if else statement use کر سکتے ہیں تو اس کی ہمیں ایک example لیتے ہیں so for example ہمارا کوئی student ہے اس کے math کے numbers ہیں equal to 40 and then we have a number student english number جو کہ ہیں اس کے 60 اور اس طرح سے کوئی بھی آپ example بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک condition دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ if math numbers are greater than english numbers then we will output something تو ہم کہیں گے کہ math numbers are higher than english okay تو اب یہاں پہ یہ condition ہم نے دے دی اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی چیک کرنا جاتے ہیں کہ whether math کے number زیادہ ہیں یا english کے number زیادہ ہیں تو ہم اسی کو copy کر لیتے ہیں اور else statement لکھنے کے لیے ہم else لکھیں گے اور پھر ہم اس کو paste کر لیں گے یعنی else if statement جب بھی ہم نے لکھنے ہے تو else if and then we will just add math number اور یہاں پہ دوسری condition دے دیتے ہیں کہ اگر math کے number lesser ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ دیں گے lesser than english numbers اچھا یہاں پہ ایک اور important چیز یہ بھی note کر لیں کہ یہ جو else if ہے اس کی بجائے اگر آپ دوبالہ سے if بھی لکھتے ہیں then even no problem اس طرح سے بھی یہ condition جو ہے آپ کو کام کرے گی لیکن else لکھتے ہیں تو وہ بھی یہ condition اس طرح سے کام کرے گی if سے پہلے اگر آپ else لکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم save کرتے ہیں اور پھر ہم واپس جاتے ہیں unity میں اور unity میں اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو ہم آپ پاس awfully accurate result آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ math number are lesser than english تو دیکھتے ہیں کون سے numbers math کے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہیں english سے یہ ہم نے جو ہے وہ condition دیتی so for example یہ دونہ numbers equal ہیں let's make these equal for example اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ والی جو دونوں conditions ہیں یہ تو فالس ہو جائیں گی اب ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون سی condition فالس ہے تو ہم ایک اور else statement دے سکتے ہیں چونکہ ہم end بے صرف else لکھیں گے کہ جتنی بھی statements ہیں یہاں پہ آپ بہت ساری statement سے ایڈ کر سکتے ہیں if else کی جتنی بھی آپ کرنا چاہیں اور اس کے بعد ہم ایک main جو ہے وہ statement add کر لیتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی statement بھی درست نہیں ہے تو یہ والی statement جو ہے وہ run ہو جانے چاہیے and we can say nothing is true کچھ بھی لکھ سکنا ہے میں یہاں پہ یہ nothing is true لکھتا ہوں اور اگر ہم اب اس کو play کریں گے تو you will see کہ ہمارا nothing is true یہاں پہ لکھا ہوا آئے کہ hopefully اور یہ آپ سے ہی ساتھ ہے nothing is true لکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا math جو ہے وہ انگلیش سے بڑا نہیں ہے اور انگلیش جو ہے وہ بھی greater than math نہیں ہے بلکہ یہ دونوں equal ہیں okay math is equal with english تو یہ ایک style تھا if statements کا جو کہ میں نے آپ کو بتانا چاہا تو اسی طریقے سے ہم switch statements بھی لکھتے ہیں جو کہ also conditions کے لیے use ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر for example ہمارا پاس integer ہے a اور اس کی value ہے جی let's suppose 4 value let's suppose تو اب کیا ہوگا کہ ہم اگر اس کو test آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ہم جہاں پہ جس چیز کا ہمیں result چاہیے وہ لکھیں گے so we need my number okay اور switch statement اسی طریقے سے شروع اور end ہوگی جیسے کہ if statement ہوتی ہے اسی طریقے سے ہے okay اب ہم جہاں پہ اس کو check کرنے کے لیے cases بنائیں گے okay تو switch statement میں جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں case بنائے جاتے ہیں so یہ ہمیں error کیوں آ رہا ہے my into my number okay sorry مجھے number already تھا میں دوبارہ سے تھوڑا confuse ہو گیا یہاں پہ ہم نے a لکھا جو تھا تو وہی a ہے جو کہ ہمیں value یہاں پہ آنے چاہئے تو switch statement میں اب ہم cases add کر دیں گے تو case add کرنے کے لیے ہم لکھیں گے case cases zero سے شروع ہوتے ہیں ہم one سے شروع کر لیتے ہیں no problem اور یہاں پہ ہم result دیں گے جو کہ ہمیں چاہئے تو یہاں پہ دیتے ہیں debug total log اور یہاں پہ ہم کہیں گے value is one okay so اس طریقے سے ہم نے یہ ایک case statement بنا دی so statement میں جب بھی ہم کوئی بھی case لکھتے ہیں اس case کو پھر break کرنا ہوتا ہے یعنی ختم کرنا ہوتا ہے اور ہاں نیا case شروع ہونے سے پہلے ہم break add کریں گے اور جہاں پہ ہم break لکھا دیں گے so اسی طرح سے ہم different cases add کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے if if statements create کی تو یہ switch statement جو ہے if statement کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہے اور یہ اسی لیے use ہوتا ہے programming language میں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں اور یہاں پہ ہم جی 2 کا case بنا دیتے ہیں کہ if this is 2 then ہمارا پاس 2 appear ہوگا then if it is case 3 then our number is 3 and then if we have 4 then we have 4 and then if we have 5 اور یہ بھی جو ہے وہ 5 ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ if value of a is 1 case 1 کا مطلب ہے if the value of a is 1 تو ہمارا پاس یہ message آ جانا چاہئے a value اگر 2 ہے تو یہ message آ جائے گا 3 ہے تو یہ آ جائے گا 4 ہے تو یہ آ جائے گا 5 ہے تو یہ آ جائے گا تو اب ہم اگر اس کو save کر لیں اور اس کو دیکھیں اس کی output تو کہ ہمارا پاس جو accurate case ہوگا اس کی value hopefully ہمارا پاس آ جائے گی so let's play the game اور یہاں پہ آپ دیستے ہیں کہ value is 4 تو that's great تو اب یہاں پہ جس طرح سے ہم نے if statement میں last statement دی تھی یعنی کہ اگر کوئی بھی condition ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے تو اگر for example یہ number 10 ہے تو ان میں سے کوئی condition بھی درست نہیں ہے تو اگر ہم یہ چیک کرنا جاتے ہیں کہ اس میں سے کوئی condition درست نہیں ہے تو last میں ہم ایک default case بھی بنا سکتے ہیں تو ہم last میں لکھیں کہ default اور یہ بھی اسی طرح سے ہم لکھیں گے یہ column دیں گے اور یہاں پہ ہم break بھی ہمیں دینی پڑے گی اور یہ message یا جو بھی آپ کا code ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ ہم کہیں گے value اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں default اور اس کو save کرتے ہیں اور اب ہم چیک کریں گے تو you will see کہ ہماری یہ جو last value which is default value یہ run ہوگی کیونکہ اور کوئی condition ہماری درست نہیں ہے سو یہ آپ دیکھتے ہیں default value run ہو چکی ہے یہ basic example تھی for conditional statements if statement or switch statement ہم نے لنگ کی definitely these are the very basic اور ہم آگے چلتے ہوئے جب مزید آگے جائیں گے اور چھوٹی games بھی بنائیں گے اس کورس کے اندر تو ہم ان کو ڈیٹیل میں مزید سیکھیں گے اللہ حافظ ہم دیتے ہوگا کنگ کھوٹی مزید